مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا وہ مدنی مقصد ہے جس کی گونج نے عملاً لاکھوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا جو کل تک گانے باجے کے شہدائی تھے آج وہ بالکل مختلف ہیں جنہیں فرصت نہ تھی نیکی کمانے کی آج وہ نیکوں کاروں کے جھرمٹ ہی میں نظر آتے ہیں فنکار، اداکار، دعوت اسلامی ان سب کو دے رہی ہے فکر آخرت، فکر عاقبت انشاءاللہ عز و جل چوبیس جون دو ہزار چودہ سنے عیسویں بروز منگل رات نو بچ کر پینتیس منٹ پر تلاوت قرآن پاک نات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رزوی زیائی دامد برکاتہم العالیہ شوبیس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے عاشقان رسول بالخصوص شوبیس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی مدنی التجا ہے نیز یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا امیرہ علیہ السندت نے شوبیس سے وابستہ لوگوں کو چوبیس جون کو جو مدنی مذاکرے کی دعوت دی ہے تو اس دعوت کے بعد میرا دل خوشی سے بہت سرشار ہو گیا ہے تو اس بار مدنی مذاکرے میں بھی بہت کچھ نہیں بلکہ بہت بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے بہت اچھی اچھی نیتیں کریں گے میں شوبیس سے تعلق رکھتا ہوں میں چوبیس جون کو مدنی مذاکرے میں لازمی جاؤں گا میں نے ارادہ کیا سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا نظر آوں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت صاحب کی طرف سے تمام فنکاروں کو دعوت دی گئی ہے تو یہ تو تمام فنکاروں کے لیے مدنی دل جا ہے کہ تمام جتنے میرے شوبیس کے حوالے سے میرے یار دوست ہیں میرے کلیک ہیں چوبیس جون کو آ کر اس مدنی مذاکرے میں جو شرکت کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل